بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن سینڈوچز بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ یہ لنچ باکس کے لیے تو بہت ہی آئیڈیل دش ہے تو چلیں سب سے پہلے میں اس میں دلنے والی چیزیں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اس کے لیے لیا ہے 100 گرام سے تھوڑا سا اوپر چکن اور اس کو تھوڑا سا نمک ڈال کر بوائل کر لیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسس کر لیا چار لیے ہیں میں نے اس کے لیے بریڈ سلائسز ایک چھوٹے سائز کا میں نے پیاز لیا اور اس کو باریک باریک چاپ کر لیا 1 تی سپون جائے گا اس میں گارلک یعنی لہسن چاپ کیا ہوا 1 تی سپون اس میں جائے گا جنجر یعنی ادرک چاپ کیا ہوا اس میں جائے گا 1 تی سپون اکالی مرچ کا پاؤڈر اور 1.4 تی سپون سالٹ کیونکہ نمک ہم already چکن میں ڈال چکے ہیں اس میں جائے گا 1.5 تی سپون خشک دھنیا پسا ہوا اور 1 تی سپون زیرہ پسا ہوا اس کے بعد سبز دھنیا اور سبز مرچیں اس میں مایونیز جائے گی تقریبا 3-4 تیبل سپون اور 2 تیبل سپون اس میں لیں گے کوکنگ آئل ویسے تو عام طور پر لوگ چکن سینڈوچ کیسے بناتے ہیں کہ چکن بوائل کیا نمک مچ اور میونیز ڈالی اور اس کو بریڈ پہ لگا دیا وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے تو چلیے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے پین کے اندر ہم 1.5 تیبل سپون اس میں آئل ڈالیں گے اس کے اندر جو ایک پیاس چھوٹی چوپ کر کے رکھی تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سا ہم فرائے کریں گے تقریبا 30 سیکنڈ کے لیے کہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے لیکن پیازوں کا کلر چینج ہو گیا ہے پیاز تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے لیسن کا پیسٹ اور ادرگ کا پیسٹ اور اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے 30 to 40 سیکنڈ کے لیے پھر ہم اس کو میڈیوم تو سلو فلیم پر تھوڑا سا فرائے کریں گے 30 to 40 سیکنڈ میں لیسن اور ادرگ اچھی طرح سے بھن جائیں گے اور ان کی وہ جو کچھے پن کی ایک سمیل ہے وہ ہتم ہو جائے گی اچھا یہ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے چکن جو بوائل کر کے ہم نے رکھا ہے اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے نمک اور کالی مرچ کا پاوڈر زیرا اور ہشک دھنیے کا پاوڈر اور ان چیزوں کو مکس کر کے ہم اس کو 20 سیکنڈ کے لیے توس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سبز مرچیں اور سبز دھنیا اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو کریں گے مکس اور فلیم کو کر دیں گے آف اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم تھنڈا ہونے دیں گے چکن کو اس طریقے سے بنا کر ہم نے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم مایونیز جو 3 to 4 ٹیبل سپون تھی وہ اس میں ساری ڈال دیں گے اور ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کریں گے اس میں مایونیز اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی فیلنگ بنی ہے جب آپ اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ بریڈ کے سلائسیز کو ان کے ایجز کٹ لیں گے اس طرح سے تمام ایجز کٹ لیں گے تمام بریڈ سلائسیز کے کنارے کٹ کے اب ہم ان کو سائٹ پہ رکھیں گے ہم لیں گے دو بریڈ سلائسیز اور ان کے اوپر ہم اب چکن لگائیں گے دونوں سلائس کے اوپر چکن لگا لیا اب ہم دوسرا سلائس ان کے اوپر دوسرا دوسرا سلائس رکھ دیں گے اور ان کو کریں گے ہم کر تو یہ ریڈی ہیں مزے دار سے چکن سینوچز دیکھئے ان کی کتنی ہی پیاری لکائی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو زیاد سے پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو آ جائے چلیں اللہ حافظ